اب وہ لائبریڈی بند ہو گئے ان کے سپنے میں انہوں نے کتاب رکھ لی گلتی سے پنے رکھ لیے وہ تو جان بوچھ کے رکھے تھے لیکن کتاب گلتی سے آگئی اب وہ نکلتے ہیں لائبریڈی سے باہر رات آڑ بچ جاتا ہے اب کہیں رہنا ہے رات گجارنی ہے so he found a guest house to stay and had a frugal meal f-r-u-g-a-l frugal مطلب سامانیا سادہ انہوں نے سادہ بھوژن کیا میل منہ بھوژن میل منہ بھوژن I take one meal a day ایک دن میں میں ایک ہی بار بھوژن کرتا ہوں my meal is always very frugal میرا جو بھوژن ہوتا ہے بڑا سامانیا سادہ ہوتا ہے کوئی تیل والا مسالے والا بھاری ماترہ میں یا میٹھا ایسا نہیں رہتا سادہ بھوژن so he had a frugal meal انہوں نے ایک hotel خوزا guest house اور ایک سامانیا بھوژن کیا he then set out for a stroll towards آزاد میدان اور کھانا کھا کر guest house میں کہ میں اپنی ویوستہ کر کے رات کو نو ساڑھے نو بجے وہ اب نکل پڑتے ہیں کہاں آزاد میدان کی اور سپنے میں میں بار بار یاد دلا رہا ہوں all in his dreams dream when he is in coma to set out مطلب شروع کرنا praram کرنا تو stroll مطلب ہلکی فلکی walking casual walking بھوژن کے بعد ہم لوگ کو بہت ہلکا چلنا چاہیے i have gone for a stroll i have gone for a walk مطلب میں نے paddle چلنے کے لئے میں گیا تھا but i had gone for a stroll مطلب ہلکی فلکے گھومنے کے لئے paddle چلنے کے لئے paddle چلنا ہلکے فلکے طریقے سے اسے کہتے ہیں to stroll تو کھانے کے بعد guess how اس میں اپنے کو جمانے کے بعد وہ نکل پڑتے ہیں آجاز میدان کی اور یہ وہی آجاز میدان ہے جہاں پر ان کا ایک ہزاروہ بھاشن ہونا تھا کس وشہ پر third battle of پانی پر کے catastrophe پر وہ catastrophe کی بات آگے آئے گی پر یہاں پر آپ کے یاد رکھنا ہے اسی میدان کے لئے رات میں پھر نکل پڑتے ہیں سپنے میں کیونکہ دماغ میں آجاز میدان تھا بار بار ان کے دماغ میں third battle of پانی پت تھا third battle of پانی پت کے بارے میں تو دن بھر پڑھا انہوں نے گلتی سے کتاب بھی رکھ لی لکھے ہوئے پننے بھی رکھ لیے لیکن آجاز میدان کا جو کیڑا تھا دماغ میں اس کے قارن وہ پھر نکل پڑے سپنے میں in the میدان he found a throng throng بنے بھیڑ میدان میں انہوں نے ایک بھیڑ دیکھی جو پندال کی اور جاری تھی he found a throng moving towards pendal pendal کی اور جاری تھی دیکھیں pendal italics میں لکھا ہے یہ italics میں کیوں لکھا ہے کیونکہ pendal جو شبد ہے وہ انگریجی شبد نہیں ہے ہندی بھاشا سے لیا گیا ہے میں نے آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا جی ایچ ڈبلی گھی گھی شبد بھی انگریجی کا نہیں ہے ہندی سے لیا گیا ہے ایسے پندال بھی ہندی سے لیا گیا ہے اس لئے اس کو italics میں لکھا ہے so he found a pendal he found a throng moving towards pendal یہ سب سپنے میں دیکھ رہے ہیں خود آجاز میدان جا رہے ہیں سپنے میں اور دیکھ رہے ہیں کہ آگے آگے ایک بھیڑ جاری بھاشا ہونے والا ہے to take place مطلب گھٹیت ہونہ take منہ پانا place منہ جگہ لیکن take place مطلب گھٹیت ہونہ an accident has taken place ایک accident گھٹیت ہوا ہے a music competition has taken place ایک music پرتیوگیتہ ہوئی ہے گھٹیت ہونہ so ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ ایک بھاشن ہونا ہے A lecture was to take place Force of habit took Professor Gaitonde towards the pendle اور آدتن Force of habit مطلب آدتن آدت کے مارے آدت کے مجبور آدتن آدتن Gaitonde صاحب بھی منج کی اور چل پڑے یہ آدتن کیوں ہے وہ بھاشن کے لیے pendle کی اور نہیں گئے منج کی اور چلنے لگے آدتن شد کیوں ہے کیونکہ 999 بھاشن دیتے دیتے ان کی آدت پڑ چکی تھی کہ کہیں بھی جاتے تھے تو منج میں ہی جاتے تھے تو یہاں بھی وہ منج کی اور چڑھنے لگے یہاں بھی وہ پندل کی اور جانے لگے Force of habit took Professor Gaitonde towards the pendle the lecture was in progress اور وہ پندل کی اور بڑھ رہے ہیں منج کی اور بڑھ رہے ہیں اور ایک بھاشن already چل رہا ہے یہ سب سپنے میں ہو رہا ہے ایک بھاشن چل رہا ہے وہ منج کی اور بڑھ رہے ہیں it was in progress جاری تھا to be in progress مطلب جاری رہنا although people kept coming and going یدیپی لوگ جا آ رہے تھے people kept coming and going keep coming to come مطلب آنا coming مطلب آ رہا ہے to keep coming مطلب آتے رہنا ہم اپنے مطلب کو کیا کہتے ہیں so you are coming tomorrow کیا تم کل آ رہے ہو وہ کہے گا yes I will come ہاں کل میں آؤں گا اور انہوں میں چاہتا ہوں کہ تم آتے رہنا ملتے رہنا تب ہم کیا بولیں گے اس سمیہ ہم بولتے ہیں please keep coming he keeps talking وہ بات کرتے رہتا ہے وہ آتے رہتا ہے وہاں کھاتے رہتا ہے وہاں سوتے رہتا ہے سو رہا ہے نہیں سوتے رہتا ہے پڑھتے رہتا ہے he keeps reading he keeps reading even if there is disturbance یدی وہاں ویعبدان بھی ہو تو بھی وہاں پڑھتے رہتا ہے تو یہاں پر crowd kept coming and going گائی تونڈے جی منچ کی اور بڑھ رہا ہے ایک بھاشن چل رہا ہے جاری ہے لیکن لوگوں کی بھیڑ آنا جانا کر رہی ہے ویسے تو گائی تینڈو صاحب کو عادت نہیں تھی کہ بھیڑ میں حل چل ہو کیونکہ وہ جب بھی بھاشن دیتے تھے پورا شاند محول ہو جاتا تھا اور یہاں پر دریشت دکھ رہا ہے لوگوں کی حل چل چل رہی ہے but professor گائی تونڈے was not looking at the audience لیکن گائی تونڈے صاحب نے بھیڑ کو نہیں دیکھا وہ تو اپنا چلے جا رہے تھے کہاں منچ کی اور he was staring at the platform to stare منہ گھورنا to stare منہ گھورنا to see منہ دیکھنا to observe منہ باریکی سے دیکھنا تینوں میں انتر دیکھئے to observe مطلب باریکی سے دیکھنا to see منہ سامانی طریقے سے دیکھنا to stare مطلب گھورنا تو یہاں he was staring at the platform وہ platform کو گھور رہے تھے کون سے platform کو وہ کیوں گھور رہے تھے منچ کو platform کو as if mesmerized مانو وہ سموہت ہو گیا ہے to mesmerize مطلب سموہت کر دینا I was mesmerized by the performance of Maradona Maradona کے football کے performance سے میں سموہت ہو گیا I was mesmerized by the music performance of that young tabla player young tabla player کے tabla بزانے کی کلا سے میں سموہت ہو گیا so here Gai Tunday ji was staring at the platform گھور رہے تھے کیوں کیونکہ وہ منچ کے لئے اس کے لئے سموہت ہو گیا تھے there was a table and a chair but the chair was unoccupied letter یہاں لکھا ہوا letter letter مطلب بعد میں میں نے آپ کو بتایا پور میں بھی late wilamb later later اس سے بھی wilamb اور latest مطلب سب سے زیادہ late later وہاں پہ spelling کیا ہے l-a-t-e-r اور یہاں پر کیا ہے letter سمیہ کا جب wilamb سمیہ کا جب بات کرنی ہوتی ہے تو later ہوتا ہے اور اور کسی ویقتی وستو چیز کی بات کرنی ہوتی گھٹنا کی تو وہ letter ہوتا ہے اور اس کا اچارن بھی دیکھ لیجے letter letter مطلب بعد میں باد والا تو یہاں کیا لکھا ہے there there was a table and a chair وہاں a table تھی اور a kurسی تھی and the letter was unoccupied اور kurسی جو تھی جس کا جکر میں باد میں کیا ہوں وہاں unoccupied تھی اور تھا جس پہ کوئی بیٹھا نہیں تھا kurسی کھالی تھی unoccupied مطلب کھالی I am unoccupied no work میں کھالی ہوں کوئی کام نہیں I am occupied with کھالی نہیں you must occupy this chair تمہیں اس kurسی میں بیٹھنا چاہیے occupy یہاں یہ جناب کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک kurسی ہے اور ایک table ہے اور kurسی کھالی ہے گھٹنا کرم دیکھئی کیسے چلا the presidential chair unoccupied مخ یتی تھی presidential مطلب مخ یتی تھی مخ یتی تھی کرسی میں کوئی نہیں بیٹھا ہے ان کو بڑا اش chair ہوا یہ دیکھئے اش chair سوچ چن لگا ہوا ہے اس انگریزی میں کہتے ہیں mark of exclamation to exclaim مطلب آش chair کرنا تو آش chair سوچ چن لگا ہوا ہے آش chair سوچ چن کو انگریزی میں کہتے ہیں mark of exclamation یاد رکھیں گے تو یہ mark of exclamation مطلب گائیتونڈے جی دیکھ کے بھوچکے رہ جاتے ہیں ارے یہ کرسی کھلی ہے the side stirred him to the depth اور یہ درش نے انہیں اندر تک جھج کور دیا to stir مطلب جھج کور دینا آپ نے چناؤ ہوگا دہی کو مٹھا بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دہی کو جب آپ کو مٹھا بنانا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک منثن سے آپ اس کو ہلاتے ہیں کسی چیز سے اس کو ہلاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہلانا ہوتا اسے کہتے ہیں stir کرنا ہلانے کے بعد ملا دینا اسے stir کہتے ہیں so have you stirred it well مطلب کیا تم نے دہی کو اچھے تھے مط دیا ہے پانی میں have you stirred it well یا اس میں نیچے کچھ بیٹھ گیا ہے تو stir so یہاں پہ the sight stirred him to the depth sight مطلب درش sight یعنی درش درش نے کون سا درش کھالی کرسی پڑی تھی تو وہ منچ کی اور موہت ہو گیا کھالی کرسی دیکھ کھ انہیں بڑا عجیب سا لگا اور اندر تک کھل گئے جھگ جھوڑ ہونے مطلب اندر تک کھل جانا stirred him to the depth like a piece of iron attracted to a magnet مانو لوہے کے ایک ٹکڑے میں جیسے magnet attract ہوتا ہے لوہے کے ایک ٹکڑے کو جیسا magnet کھیشتا ہے ایسے وہ بھی کھنج گئے کھالی منج کھالی کرسی وہ بھی مکھ کرسی اور سم موحیت ہو گئے تھا مانو he swiftly moved towards the chair اور چلتے چلتے swiftly مطلب تیجی سے تیجی سے وہ moved towards the chair تیجی سے وہ کرسی کے اور چلے گا تو آدھتن وہ چلتے چلے گئے منج کو دیکھا کھالی کرسی دیکھئے رہے بولے کرسی کھالی ہے چڑھ گئے اور کرسی کے اور جانے لگے the speaker stopped in mid sentence اس سمیہ جو بھاشن دے رہا تھا اس نے واقع کو بیچ میں روک کر ہی اپنا بھاشن روک دیا واقع کے بیچ میں ہی اس نے اپنا بھاشن روک دیا too shocked to continue to shock مطلب بہت زیادہ shock to continue مطلب جاری رکھ اتنا زیادہ shock منچ کے اور جاتے ہوئے دیکھنے پر وہ تو منچ میں بھی چڑ گیا اس کے بعد کرسی کے اور جا رہے تھے اس کو دیکھ کر جو speaker تھا اس نے اپنا بھاشن وہیں ختم کیا روک دیا ادھورہ رکھا اور shock تھا بہو چکہ ہو گیا چوک گیا the speaker stopped in mid sentence too shocked to continue but the audience soon found voice لیکن جو audience تھی جو شروطہ تھے audience یعنی شروطہ انہوں نے ترنت آواز لگائے found voice انہوں نے ترنت آواز دی vacate the chair کرسی کھالی کرو کر کے آواز آئی جب وہ گائیتونڈے جی کرسی کے اور جا رہے ہیں بھاشن یہاں سماپ کرتا بھاشن لیکن جنتا کی اور سے آواز آتی ہے کرسی کھالی کرو vacate the chair to vacate مطلب کھالی کرنا you must vacate my house آپ میرا مکان کھالی کرو vacation مطلب کیا ہوتا وہ سمی جب آپ سب کھالی ہیں vacation مطلب وہ سمی جب آپ کھالی ہیں summer vacation winter vacation کس بات سے کھالی ہیں vacation or vacate so جنتا چلا رہی ہے vacate the chair this lecture series has no chair person یہ جو بھاشنوں کی شرنخلا کا program چل رہا ہے اس میں کوئی chair person نہیں جو مکھ اتی جیسی کرسی پہ بیٹھے away from the platform mister اس platform سے چلو یہاں سے ہٹو بھاگو یہاں سے مہود ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے سپنے میں وہ منچ کو دیکھ کے محیط ہو جاتے ہیں چڑھتے ہیں کرسی کے اور جاتے ہیں وقت اپنا بھاشن ختم کرتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کیا ہو گیا کون آ گیا جنت یہاں سے چلاتی ہے اور کہتی کرسی کھالی کرو ہمیں کوئی مکھ حتی کی جورت نہیں یہاں پہ اس پلیٹ فارم سے چلے جاؤ یہ بھاشن کی جو شرنکھ چل رہی ہے یہاں پر یہ جو کرسی ہے سمبولک ہے ایک پرتی کاتمک ہے چونکہ ہر کارکرم میں کرسی مکھ حتی کیلئی رہتی ہے اس لئے یہاں رکھی گئی نہیں بول رہا یہ سب شورگل میں آوازیں آ رہی ہیں گائی تونڈے جی کو سپنے میں ان کے ورد حلہ ہوتا ہوا سنائیں ان کو دے رہا ہے شورگل بڑھتے جا رہا ہے what nonsense کوئی کہیں سے اور آواز آ رہا ہے یہ سب کیا بکواس ہو رہا ہے nonsense آپ جانتے ہیں sense مطلب جس میں کوئی earth ہو nonsense مطلب یہ کیا anarth ہو رہا ہے کیا بیکار ہو رہا ہے کیا بکواس ہو رہا ہے کیا کسی نے کوئی سا lecture چنہ ہے جس میں کوئی presiding officer مطلب مکھ بھومی کا نبھانے والا مکھ اتیتھی کی کرسی میں بیٹھنے والا مکھ پری preside کرنا مطلب کسی کارکرم میں مکھ اتیتھ کے روپ میں آنا to preside تو گیتون جی یہ سب شور گل سن رہے ہیں سب ہلا گل ہور رہا ہے تو وہ خودی بول رہے ہیں کیا بات کر رہے ہو what nonsense کیا بات کر رہ ہے جس میں مکھ اتیتھ کی کھالی رہتی ہے dignitary مطلب وشیش ویکتی dignitary مطلب وشیش ویکتی وشیش ویکتی کیونکہ پستیتی میں کوئی کارکرم ہوتے دیکھا ہے کہ آپ نے پروفیتر گیتون 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 مائک اور گیتون 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 اور ایسا بولتے گیتون مائک کی اور چلے جاتے ہیں اور مائک جوڑ جوڑ سے بولتے ہیں کیا ایسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کرسی کھالی ہوتی ہے کیونکہ جنتا شورگل کرنے لگی تھی اس کا جواب دینے کے لیے مائک پکڑ لیتے ہیں and to give a hint to to give a hint to highlighted ہے hint مطلب feeling to give a hint to went to hint 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 his views to give hint to the public was giving hint to their anger to give hint to hint مطلب بھڑاس نکال نا اپنے گسے کی ابھی ویقی کرنا went to ابھی ویقی کرنا تو یہاں پر گوائی تونڈے جی مائک پکڑ لیتے ہیں اور اپنی بات ویقی کرتے ہیں کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ مت کرو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بنا مکھی تی دیکھ بھاشن کا کارکرم ہوتا ہے ایسا کہ بات کرتے ہیں لیڈیز ویقی ویقی اور پھر اپنی ودوتہ دکھاتے ہوئے اور کچھ آگے بول جاتے ہیں اور بولتے ہیں دیویو اور سجنو ان چیر لیکچر ایسا لیکچر جس میں مکھی عطیت نہ ہو وہ لیکچر مانو شیخ سپیر کے ہیم لیٹ کے سمان ہے شیخ سپیر ایک انگریجی کے پتامہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں پتامہ مطلب the father of english language modern english شیخ سپیر آپ نے نام سنا ہوگا نشت روپ نے نام سنا ہوگا لیکن ان کی سپیلنگ پر دھیان نہیں دیا یہاں پر سپیلنگ پر دھیان دیں یاد رکھیں اس کو بار بار ہم انگریجی میں پڑھ رہے ہیں انگریجی پڑھ رہے اس کے پتامہ کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ان کے نام کی سپیلنگ نہیں جانتے سو پلیز کریکٹ یور ناللج about the سپیلنگ of the word شیخ سپیر in english and here it goes like this so شیخ سپیر کی بہت پرسید ناٹک کی ہوتا ہے تو شیخ سپیر کے اس hamlet کی طرح ہے جس میں prince of denmark نہیں without the prince of denmark اس hamlet کا مخش character ہے وہ denmark کمار ہے راج کمار تو اپنی ودوتہ کا پردرشن کر رہے ہیں گائی تونڈے جی اور بولتے ہیں کہ hamlet جیسا درش ہو رہا ہے let me tell you اور کہتے ہیں میں آپ بتانا چاہوں گا let me tell you اور آگے کچھ بولنا چاہتے ہیں اسی لیے دیکھئے تین بندی لگے ہوئے ہیں آگے وہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے بات ختم نہیں ہوئی تھی اور کیا ہوتا ہے جنتہ منچ پہ آز آتی گصے میں یہ سب سپنے میں ہو رہا ہے دیکھئے کس خیالی دنیا میں کومہ کے کال میں ان کا دماغ کہاں کہاں اڑان بھر رہا ہے یہی adventure اور جب وہ کہتے ہیں میں کہنا جاؤں گا بس اتنا ہی بول پاتے ہیں the audience was in no mood to listen جنتہ کا کوئی mood نہیں تھا ان کو سننے کا tell us nothing ہمیں کچھ مت بتاؤ we are sick of remarks on the chair ہم مکھ حتیدی کے بھاسون سے تھک چکے ہیں مکھ حتیدی کیا بولتے دھنیوات پرستاؤ welcome پرستاؤ کچھ گلگان ہم سب سے پریشان ہو گیا ہم کوئی مطلب نہیں we are sick of the chair we are sick of sick of مطلب ہم لوگ پریشان ہو گئے I am sick of that boy میں اس لڑکے سے پریشان ہو گیا ہوں I am sick of late night sleep میں اس کے رات کے سونے کی عادت سے پریشان ہو گیا ہوں sick of sick ویسے میں بیمار پر یہاں بیمار ہونا نہیں to be sick of مطلب ترست ہونا پریشان ہونا I am sick of this music I am sick of the DJ music جو اتنی جوڑ جوڑ سے بتا ہو اس سے میں پریشان ہو گیا ہوں ترست ہو گیا ہوں I am sick of you میں تم سے پریشان ہوں I am tired of you نہیں بولتے وہ تھکان ہے I am sick of you تو یہاں پر جنت کیا چلا رہی ہم کو بھاشن بھاشن مت سنا مخ یتی تھی کہ بھاشن ہم کو نہیں سن ن وہ لوگ دھنیواد پرستاؤ دیتے ہیں what do they do tell us nothing ہمیں کچھ مت بتاؤ vote of thanks of long introduction لمبا لمبا پریش دیں گے دھنیواد پرستاؤ دیں یہ کرسی جو ہے وہ کیول کیا ہے پرتیق کے روپ میں کیونکہ ہر کارکرم میں ایک مکھ حتیتی ہوتا ہے ہم مکھ حتیتی کو نہیں چاہتے لیکن پرتیق کے روپ میں اس کی کرسی رکھ ہے symbolic we only want to listen to the speaker ہم کیول speaker کو چننا چاہتے ہیں یہ جنت بولے چلی جارہی ہے یہ جنت کے بیچ سے آواز آرہی ہم کیول speaker کو چننا چاہتے ہیں we abolished the old custom long ago abolish کرنا مطلب شماپ کرنا to end ہم نے بہت یہ آپ کو ایک homework ہے very interesting very important homework go to the internet or encyclopedia and get little more details about following number one quantum theory میں نے quantum theory کے بارے میں تھوڑا آپ کو jikr کیا تھا but vistar سے اس کو تھوڑا پڑھیں because it is connected to science and it is also connected to our day to day life and at the same time quantum theory explains some of the phenomenon in the world so read a bit about quantum theory quantum theory ko ham prahmatra se dhant bhi kahtae haan also read number two theory of relativity jose Albert Einstein ko is theory ko prathipadit karne ka shrej jata what is the theory of relativity bhot baar is par chrcha hooti hai اور eek learned student ko semjdaar vidyarathi ko vijyana ke vidyarathi ko jaruri hai ki wo is ko thudha jane big bang theory theory of relativity jose hai us ka samband hai ki niche k jose gravitational force hai us big bang theory ka samband hai brahma hand se jose poora brahma hand hai poora jose vishw bana hai wishw or us ke brahma hand jose te bolet hai is ka nirman kis adhar pere hua is kai theories hai ایک theory big bang hai jose áaj lo queh te hai sab say jose mani theory hai brahma mani ke nirman ki big bang hai or last theory of evolution charles darwin ki theory hai jis mein mani 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 bane ye char theory aap jarur pade hain is ko thoda sa and that's one exercise over and above these questions for you to answer now we come to the difficult words though many of the difficult words we have already done while in the course of my lecture my class in this chapter but there are still few which I would prefer to have them at the end and so here we go with some of the words which are of common use other than the ones that were already discussed while in the lecture first browse to browse man behelane ke li dekhna I am browsing through the net I am browsing through the google main kival dekh raha hon browse browse kis he a a p n j raha n n n j d raha raha browse karna ka hum kha sakti n n n d so I am browsing through the net I am browsing through the books which are lying there in the bookstore in the book shop I am browsing through the books my adhyan n k raha home my read n k raha home k k sartari n n k k eventually matlam ant ta eventually he won the battle ant ta phir lai us ne gt eventually ahima shabdali succeeded in killing or in defeating maratha ant ta eventually temporarily temporarily matlab asthai rup se asthai rup se kuch samay ke liye bas permanent nai temporary ka ulta hoata permanent temporarily ka ulta hoata opposite permanently I have moved to nakpur temporarily I nakpur kut din ke liye chala gya hoon kuch dino ke liye matlab mera nakpur jana asthai hai this thai rup se nai I have shifted to nakpur temporarily because my house is under construction at rai pur kyunki mera mkana here pere ban raha hai is liye asthai rup se men nakpur shift ho gaya ho ho and thought kuch dur me ma wapas a jau go so temporarily temporary matlab asthai not permanent it is a temporary solution ye asthai hal hai panie gir raha hai ek jagah panie kathha hota hai may kathhe panie ko nikalne ke liye ek patli si nalhi bana di thoda sa gadda khot ke panie bah gya par baad me fira thi panie kathha hoga to ye jo minne panie bahaya ye a saai solution tha it was a temporary solution not a permanent solution so we must always work with finding out permanent solution and not temporary solution next is dismay dismay manne bhai I was dismayed chonk jana ghabra jana I dismayed at the sight of those wild animals un jungli janvano ko dek kar mein ghabra gya bhai ho gya chonk gya dismayed vellar shur veertha shikandar mahan Alexander was known for his veller tipu sultan was known for his veller bahaduri shur veertha bahaduri rani lakshmi bhai of jhansi was famous for her veller indian soldiers are very famous the world over particularly the thapas and the sikh and the rajput soldiers are particularly famous for their veller sikh gaitonde interjected when rajendran was explaining something so to interject matlab beech beech me dakhal deena bat kaat te huye kuch kehna obviously means spasht roop se obviously means spasht roop se how do we use it obviously you have done this wrong us past roop se tum ne ye galti ki hai obviously you have made the mistake tum ne ye galti ki hai to rationalize matlab tark mein utarna sahih galt suchna uchit anuchit suchna rationalize your thought and then take a decision rationalize your thoughts and then take a decision apne vichar ko tark mein lao apne vichar se jirah karo sahih galat pata lagao samjho aur uske baad fir nirnaylo to rationalize your thoughts disparity matlab antar disparity means antar bhinnata there is a great disparity in indian society few are poor few are rich majority are poor there is a great disparity in indian society with few being rich and the majority being poor that is disparity and impetus matlab bal your support to me gives me impetus to work hard your support to me your pat to me pat your pat to me gave me impetus us nai mujhe bal dia to work hard impetus on the catastrophic theory downloaded from the internet he aapki pustak ka sambhavata antim question hai following mitlab nimna niche joh passage diya gaya hai catastrophic theory se samband did jose internet se down download kiya gaya hai us ho thadap pad hai and what is the passage originated by the french mathematician René Tom in 1960s catastrophic theory is a special branch of dynamical systems theory vijyana ki eek shakha dynamical systems theory dynamic system مطلب aysa system jis me sab kuch chal ta hil raha is thir nii physics ka aysa branch go gyan ka aysa branch study of those study of dynamism tb ke movement or movement to honne wale paranam ka dhyan special branch of dynamics theory kya catastrophic theory اور is ki shuruat kub hoi 1960 kya satsi kis kis nye jinka nam mr. ren tham tha unhoh nne propound kya unhoh ne اس تھیوری کے بارے میں بتایا یہ جو برانچہیٹ سٹیڈیز اینڈ کلاسیفائیز فینومینا کریکٹرائیز بائی سڈن شپٹ ان بیہیویئر اس وشہ میں ہم پڑھتے کیا ہیں سڈن چینج ان بیہیویئر جو ہوتا ہے اس عجوبے کا دھیان کرتے ہیں فینومینا مطلب گھٹنا فینومینا مانے گھٹنا اور فینومینا بہو وچن ہے فینومینا ایک وچن ہے یاد رکھیں گے این او این ایک وچن اور این اے بہو وچن تو اس وشہ میں ڈائنمیکل سسٹیمز تھیوری اس میں کیا پڑھا جاتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے وے پریورتنوں کا دھیان جو کسی اچانک گھٹنا سے ہوئے ہیں سڈن شپٹ جس میں بیوہار میں اچانک بدلاؤ آیا ہے اور یہ جو بیوہار میں بدلاؤ آیا ہے وہ کسی چھوٹی گھٹنا کے کارن ہوا ہے ارائزنگ آؤٹ آف سمال چینجز ان سرکمسٹانسز کوئی چھوٹی سی گھٹنا ہوئی اس سے بہت بڑا بیوہار میں بدلاؤ آیا ہے اس کا ادھیان اور یہ ڈائنمک ہے ایوالوین ہے سٹیٹک نہیں ہے سٹیٹک نہیں ہے سکیٹک نہیں ہے چینجز کیٹسٹروفی آر بیفرکشن بیوہار میں دیچین ایوالوین ہے بہوچن ہے ایک وچن ہوتا ہے ایک وچن محمد ایک وچن بہوچن ہے میکسیما ایک وچن ہے اس کا بہوچن ہے اسی پرکار ایک وچن ہے بہوچن ہے ایک وچن ہے مم جہاں پر ہاں انگریجی میں ایک وچن میں اس کا بہوچن کرنا ہو تو آخری کے م کو ہٹا دو اور اے لگا دو generally it's not a law but generally speaking this is how plurals are made in english so catastrophe کیا ہے ایک طریقے سے الگ الگ جو صحتیاں ہیں ان صحتیوں کا bifurcation اور fixed point attractors اس کو الگ بھاشا میں ایسا بھی کہا ہے due to their restricted nature catastrophe can be classified on the basis of how many control find the most common type now this is very important یہ fixed point attractors کا شبد use کرتے ہوئے author کہتے ہیں کہ اس کے آدھار پہ ہم catastrophic theory کے کئی پرکار نکال سکتے ہیں catastrophe can be classified on the basis of how many control parameters are being simultaneously varied control parameter جو صحتیوں کو نیانترک کر رہے ہیں وہ کتنی ہیں اور کتنا بدل رہی ہیں for example وہ کہتے ہیں if there are two controls then we find most common type a cusp catastrophe what is cusp c u s p cusp کہلائے گا behavior میں آپ کا behavior ایک کرم سے چل رہا ہے اچانک اس میں بدلہ آیا ہے تو وہ cusp the cusp of the behavior so that is cusp so this is called cusp catastrophe cusp catastrophe cusp catastrophe اس حتی میں جب جو control parameters ہیں وہ دو ہوں لیکن جیادہ ہوں پانچ بھی ہو سکتے ہیں more than five control parameters then there is no classification تب اس کا ورگی کرن کرنا مشکل ہے دو ہے تو آپ اس کو cusp catastrophe کہ سکتے ہیں دو سے زیادہ ہے تو دوسری category میں آ جائے گا اور یہ catastrophe theory 1960 کے اس پاس سامنے آئی رین ار تھام کے دوارہ اور یہ dynamical system theory کا ایک حصہ ہے اور cusp catastrophe اب آپ سمجھ گئے ہیں normally ہم لوگ cusp catastrophe سے گجارتے ہیں catastrophe theory has been applied to a number of different phenomenon like stability of ship جہاج جب سمدر میں ہیں تو ڈاما ڈول ہو رہا ہے استھر ہے اچانک کچھ ہوتا اور استھتی بدل جاتی ہو پورا گھٹنا کرم ہی بدل جاتا ہے and they are capsizing capsize when it ڈوب na stability of a ship and capsizing ایک کسی نے اس جہاج کے اندر آپ نے کہانی پڑھی ہے if die کہانی میں adventure story میں آپ نے پڑھا کہ کیسے وہ بھیل پر آتا ہے کیسے اس کا ایک character بہت پانی کے بھاو کو روکنے کے لیے بڑے بڑے sheets کو لگاتا ہے جہا وہ sheet نہیں لگا ہے اور جہاج بچ جاتا ہے جہا وہ sheet نہیں لگاتا تو کیا ہوتا جہا جہا جاتا جہا جاتا پوری کہانی بدل جاتی وہ کسپ تھا تو ایسے یہاں پر بھی جہاج کے سمبندد گھٹناوں میں اس تھیوری کا اپلائی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ bridge collapse میں پول وغیر اچانک گرتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن اچانک کچھ ایسی بات ہو گئی کہیں پر غلط تھوڑا لگ گیا کہیں پر ایکسٹرا pressure آگیا کہ کچھ ہوا پورا پول گر گیا collapse گر جانا ٹوٹ جانا اور کئی بار اس کو apply بھی کرتے ہیں fight or flight behavior of animals and prison rights جانور کو برتا ہوتا ہے لڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں اس میں بھی اس تھیوری کو کسپ تھیوری کے apply کرتے ہیں اور اس کے علاوہ prison riot prison مطلب jail riot مطلب دنگے jail کے اندر ہونے والے دنگے کئی jail جہاں خاص کر بڑی بڑی jail میں جہاں پر ہجاروں کے سنکھیا میں قیدی ہیں وہاں کئی بار ایسی گھٹنا ہیں جب کسی چھوٹی سی بات کو لے کے مار کٹ مجھ جاتی ہے اور کئی قیدی مار ڈالے جاتے ہیں قیدیوں کے دوارہ ہی مار ڈالے جاتے ہیں تو جب اس کا دھیان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تو معلوم پڑتا ہے کہ چھوٹی سی گھٹنا یدی نہیں ہوتی تو سمبھا ہوتا یہ پورا نہیں ہوتا دردانت نہیں ہوتا یدی یہ گھٹنا نہیں ہوتی تو یہ جو بات ہے یدی ایسا ہوتا if it would have happened things would have taken a different course that is a part of this dynamical systems theory so catastrophe theory is a common theory these days to day life very commonly right now last part